ورڈ گب میں باکستان کا فاتحان آغاز نیدر لینڈز کو اکیاسی رنز سے مات دے دی شاہینوں کے دو سو ستاسی رنز کے حدف کے تاقب میں نیدر لینڈز کی ٹیم دو سو پانچ رنز پر آور ہارس راوف کے تین شکار حسن علی کی دو وکٹیں بابر گندوں پر ارسٹ رنز بنانے والے سعود شکیل پیئر آف دی میچ قرار نو چوکے اور ایک چھکا بھی لگایا کپتان بابر آزم رزل سے مطمئن کہا ٹیم مجبوری طور پر اچھا کھیلی تین وکٹیں گرنے کے بعد رزوان اور سعود نے زبردست کھیلا باولرز نے پہلے دس اوورز بہت اچھے کیے ہارس نے اچھی باولنگ کی اور وکٹس لی ہیدر آباد والوں کی میزبانی کا شکریہ بھی ادا کیا نیترلنڈز کی باولرز کو ٹارگٹ کر کے ان پر اٹیک کیا میڈل آرڈر بیٹر سعود شکیل کہتے ہیں کہ پلان یہی تھا کہ اٹیک کرنا ہے رزوان کو لمبی ننگز کھلنی تھی بولے پہلے ہی احساس تھا کہ پانچویں یا چھٹی پوزیشن ہوگی اس حساب سے ہی تیاری کی تھی نیترلنڈز کے خلاف میٹ جیتنے کے بعد قومی ٹیم کے ڈریسنگ روم میں تقریب مکی آتھر نے بابر آزم کو پلیئر آف دی ویک دیا سعود شکیل کو میچ کے امپیکٹ پلیئر کا ایوارڈ دیا میچ کے دوران رزوان کے نماز پڑھنے کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائر ہوئی ورڈگوک پہ تیسرا دن میگا ایونٹ میں آج دو میچز کھیلے جائیں گے بنگلہ دیش اور اخوانستان مدے مقابل ہوں گے جنہیں بھی افریقہ اور سری لنکا کی ٹیمیں ٹکر آئیں گے ورلڈ کپ میں بھارت کو بڑا دھچکا بلے باز شبمن گل ڈینگی کا شکار ہو گئے بھارتی میڈیا کے مطابق عالمی نمبر دو بلے باز شبمن گل کی آسٹریلے کے خلاف ورلڈ کپ میچ پر شرکت مشکوک ہو گئی بھارت اور آسٹریلے کے درمیان میچ آٹھ اکتوبر کوچر نئی مشرکیوڈ ہے سیکیورٹی دارے غیر قانونی اقدامات کے خلاف کا روائی جاری رکھیں گے معیشت کو نقصان پہنچانے والے اقدامات کے خلاف ایکشن جاری رہے گا آرمی چیپ جنرل آسم انہی نے واضح کر دیا آئی سپی آر کے مطابق سندھ ایپکس کمیڈی کے اجلاعات میں نظر سانی شندہ نیشنل ایکشن پلان اور سندھ کے کچھے میں جاری آپریشن پر بریفنگ دی گئی غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کی وطن وابسی کرنسی کو ریگولائز کرنے کے اقدامات پر بھی غور ہوا کراچی ٹرانسفورمیشن پلان پر پیشرفت کا جائزہ لیا گیا غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف ایکشن کا فیصلہ کابینا کرتی ہے آرمی چیپ کی اجلاس پر شرکت سے فیصلوں میں مضبوطی آتی ہے نو مئی میں ملوث افراد کو سزا ملنی چاہیے رہنما پیپلز پارٹی نویت کمر کی پروگرام دوبرو میں کفتگو کہا چیرمن پی ٹی آئی کی نا اہلی واضح ہے پی ٹی آئی کو الیکشن میں حصہ لینا چاہیے افغانی سمید غیر قانونی مقیم افراد کے انقلہ میں صرف چوبیزن باقی 31 اکتوبر تک پاکستان چھوڑنا ہوگا ورنہ سیکیورٹی ادارے گرفتاری اور ملک بدر کرنے کو یقینی برائیں گے غیر قانونی رہائش پذیر اغوان خاندانوں کا انقلہ شروع گدشتہ چار روز کے دوران تقلیبا چوون خاندان واپس جا چکے ہیں خیب پخت انخواہ میں اغوانیوں سمید غیر قانونی تارکین وطن کو واپس بھیجنے کے لئے کمینٹی تشکیل آئی جی کے پی اختر حیات کہتے ہیں بھتے کی وارداتوں میں اغواناناصر اور سیمز کا استعمال ملا ہے محمد گروپ میں اغوانیوں کی شمولیت کا بھی انکشاف کر دیا تمام قانونی رکاوٹے دور نواز شریف 21 اکٹوبر کو پاکستان آ رہے ہیں اب یہ سوال بار بار نہیں ہونا چاہیے نون لیگ کے قائد قانون کے سامنے پیش ہوں گے اور مقابلہ کریں گے شہباز شریف کی پریس کانفنس نواز شریف کو ابھی بھی دل کے آرزے کی علامات ہیں برطانیہ کے روائل برومچن اسپتال کی میریکل رپورٹ لاہور ہائی کورٹ میں جمع کرا دی رپورٹ کے مطابق نواز شریف کو شگر اور دیگر ابراز کی وجہ سے پاکستان اور لندر میں مسلسل فالو اف کی ضرورت ہے آج دفتر میں آخر دن ہے کل لبانگی ہے میاں نواز شریف کی لندر میں صحافیوں سے گفتگو کہا میرے حق میں اور خلاف لکھنے والے تمام صحافیوں کا شکر گزار ہوں صحافیوں کو ریبر چگلی بہتان بازی سے فریص کرنا چاہیے لیگی قائد کا لندن میں مظاہروں پر اظہار ناپسندگی دی کہا چار سال سے مظاہروں کا کیا فائدہ ہوا ہے اتجارج کرنا ہے تو پاکستان میں کریں سرجمان پی ٹی آئی نے شہباز شریف کی پریس پانسز کو جھوٹ کا مجموعہ قرار دے دیا کہا ملک کو تباہی کے دلدل میں دھکیلنے والے قومی مجرم نے عوام کو فریب میں پھسانے کی کوشش کی پی ٹی آئی کے صحافی صبح وزید ڈاکٹر امجد علی سبیت آٹھ رہنما گرفتار پولس نے کارنر میٹنگ سے گرفتار کیا صحافی کے ایمینے صداقت علی عباسی گھر پہنچ گئے انصداد رشد گردی عدالت نے پی ٹی آئی رہنما کی زمارت منظور کی تھی حکومت میں کراچی کے عوام پر بجلی گرادی سے ماہی ایجسمنٹ کی مدلے بجلی چار اوپر تنتالیس فیسے مہنگی نیپرا کے فیسلے کے بعد پاور ڈیویجن کا نوٹفیکیشن جاری وصولیہ اککوبر نوویمبر کے بلو میں کی جائے گی مہنگائی کا سونامی بھی پھر گیا مجموعی شرعہ 37 اشاریہ 7 فیصد تک پہنچ گئی ادارہ شماریہ اپنے ہفتہ وار رپورٹ جار کر دی انیس اشیاء ضروریہ کے دام بڑھ گئے ایل پی جی چینی آلو پیاس ٹی مارٹر لیسن انڈے دودھ دہی اور گوشت بھی مہنگا فاغ بہریہ کی کمان کی تبدیلی آج پین اے زفر میں ہوگی ایڈمیرل نوید اشرف فاغ بہریہ کی کمان سنبھال لیں گے ایڈمیرل نوید اشرف فاغ بہریہ کے تئیس میں سربراہ ہوں گے ایڈمیرل محمد امجد خان نیازی شرقہ سے الویدائی خطاب کرے گی لاجن پر میں فیکٹری کے گودام پر چھاپا گندم کی پانچ ہزار بوریاں دو چھول پکڑے گئے گندم خیبر پفتم خال لے جائے جا رہی تھی فیکٹری کا گودام سی جلال پورتی والا میں سب سے بڑی جنازہ کا خیرے والا میں سورج کا پانی جمع جنازہ لے جانا بھی محال ہو گیا علاقہ مقین پریشان انصداد پولیو مہم کا ساتھوں روز پولیو ٹی میں آج بھی پانچ سال سے کم عمر کے بچوں کو پولیو سے بچاؤں کے قطرے پلائیں گی مہم آٹھ اکتوبر تک جاری رہی گی پاکستانی خلاباز نمیرہ سلیم کا احزاز خلا میں سفر کرنے والی پہلی پاکستانی خاتون بن گئیں امریکہ میں پاکستانی سفیر کی نمیرہ سلیم کو مبارک بار نوروے کی نوبیل کمیٹی کا حکومت ایران سے نرگس محمدی کی آزادی کا اپو طالبہ کہا کہ ان کو نوبیل پرائز حاصل کرنے کے لیے آزاد کیا جائے پیرس میں مقیم نرگس کی ستنہ سالہ بیٹی خیانہ رحمانی کا والدہ سے اظہار یک جہدی کہا امید ہے کہ وہ ایرانی خواتین کے حکومت کے لیے جدو جہد جاری رکھیں گی یہ نوبیل نام صرف والدہ نہیں بلکہ تمام ایرانی خواتین کا ہے کیاتولک چرچ میں خواتین کی برابری کا مطالبہ زور پکردے لگا اٹلی کے شہر روم میں خواتین کا اتجاج خواتین کو برابری کی حیثیت دینے کا مطالبہ موسیقی